بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو امتحانات ہیں بہاول دین زخیر انسٹر ملتان کی جانب سے وہ کب جاری ہوں گے اس حوالے سے بہاول دین زخیر انسٹر ملتان کی جانب سے واضح طور پر نوٹفکیشن جاری ہو جکا ہے جس کے مطابق جو آپ کے امتحانات ہیں اس کا ساری جو دیٹس ہیں وہ منشن کر دی گئی ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بہاول دین زخیر انسٹر ملتان کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر ہی آپ کو اوفیشل نوٹیفکیشن ملے گا اور اس کے ساتھ ہی کافی سارے سٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہ پوچھ رہے تھے کہ بھاول دنزرکیہ انسی ملتان کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر کچھ پیپرز دیئے گئے ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پیپر کی تیاری کے لیے کیونکہ وہ جو پیپر ہوتے ہیں جو کہ بھی زیڈیو ملتان کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر ہوتے ہیں وہاں سے اگر سٹوڈنٹس پیاری جاتے ہیں تو ان میں سے زیادہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اللہ اترباد کے ہنڈر پرسنٹ مارکس آنے کے تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے پہاول دنزرکیہ انسی ملتان کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر آپ نے آ جانا ہے یاد رکھیں کہ اس طرح کی اور بھی کافی ساری ویب سائٹ موجود ہیں کبھی کبھار ویب سائٹ کے اوپر نوٹسکیشن آتا ہے کبھی کبھار ویب سائٹ کے اوپر شو نہیں ہوتا ہے لیکن آج کا جو نوٹسکیشن ہے یہ ویب سائٹ کے اوپر آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے bzu.edu.p کے لکھ کر گوگل کے اوپر سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے جیسا سکرین کے اوپر انٹرفیس نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں سیم اسی طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے کہا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کے نیچے آپ ساری کے ساری ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں لیٹس نیوز اینڈ میڈیا کے اوپر یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر ڈیفرنٹ نوٹسکیشن دیئے گئے ہیں ساب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں ایگزامنیشن ڈیٹ فار ایڈی 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 ایس اینوال سسٹم تو یہاں پر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بھی سیم اسی طرح کلک کرنا ہے تو یہاں پر ایک نوٹسکیشن آپ کو نظر آ گیا ہے یہاں پر ہے ایگزامنیشن ڈیٹ فار ایڈی ایڈی ایس اینوال سسٹم سیکنڈ اینوال ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو یہاں پر بحاوض زکیر انسٹی ملتان کے ذریعے تمام ایڈی 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 ایس اینوال سسٹم زمنی امتحان دو ہزار بائیس کا مورکہ چار مارچ دو ہزار چوبیس کو منعقد ہوگا چار مارچ دو ہزار چوبیس سے یہ ایکزام سٹارٹ ہو رہے ہیں زمنی امتحانہ دو ہزار بائیس کے اس کے ساتھ ہی کاشتار سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ بار بار پوچھتے ہیں کہ ساتھ ہی جو دوسرے امتحان ہیں یعنی کہ بی ایس فور سمسٹر کے یا ایڈ ایڈ ایس فور سمسٹر کے یا سیکنڈ سمیسٹر کے اگزیم وہ کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں سیکنڈ سمیسٹر کے حوالے سے میں پہلے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے سات مارس سے اگزیم سٹارٹ ہو گے اور اگر اسوسی ایٹ دگری پروگرام سے فارس سمیسٹر کی بات کی جائے تو فارس سمیسٹر کے جو اگزیم ہیں انشاءاللہ و تعالی بیس مارس سے ایکسپیکٹڈ ہیں بہترین انشار ملتان کی جانب سے کہ آپ کے اگزیم سٹارٹ ہو جائیں گے اور فرس سمسٹر کے جو اگزیم ہے اس حوالے سے کافی ساری سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ ساری کیا اس کے اندر تھوڑا بہت رد و بدل کیا گیا ہے ڈیڑھ کے اندر کافی ساری سٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ شاید پندرہ مارچ سے اگزیم سٹارڈ ہو رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ بھاوزن جاکہ انسٹر ملتان کی جانب سے فرس سمسٹر کے طلبہ طلبات کے لیے ابھی تاکہ ایسا کوئی بھی علامی یاری نہیں کیا گیا ہے تو مزید کسی بھی قسم کی ہیلپنگ مٹینئر کے لیے کسی بھی قسم کے پیپر کی تیاری کے حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوئیسٹن کرنا ہے وہ آپ کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکے گا آپ کی ہیلپ کریں گے باقی کافی سارے سٹوڈنٹ بعد میں راز ہو رہے ہوتے ہیں اعتراض لگا رہے تھے ساری آپ ہمیں ریپلائی نہیں دیتے جن سٹوڈنٹ کو جتنا ہو سکتا ہے میں ریپلائی دیتا ہوں باقی ان کے لیے معذر کھا ہوں کہ وقت کی نزاکت کی وجہ سے ہم ریپلائی جو ہے نہیں دے سکتے ہیں امید ہے ایک وڈیو اچھلی کی ہوگی اچھلی وڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں ایک ایسی ہی انفرمیٹی وڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ